جی اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ آج میں نے کہا تھوڑا کمپوزیشن پر بات کرتے ہیں کہ پینٹنگز میں کمپوزیشن کی کیا امپورٹنس ہے ابھی چونکہ ابھی میں نے ایک ریسنٹلی ایک پکچر چوز کی سو میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں اگر آپ کو موبائل میں نظر آرہا ہو سکرین میں اچھا ویری امپورٹنٹ تینگ جو ہم نے کمپوزیشن دیکھیں پینٹنگز سے ہوتی ہیں وہ بیسٹ کرتی ہیں جو خوبصورت پینٹنگز ہیں کہ اس میں لائٹ اور شیڈوز کا کمپوزیشن آئے اب اس میں یہ مینی پکیل کو چوز کی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ لائٹ جو ہے وہ اس بیلڈنگ کے اوپر آرہی ہے اس بیلڈنگ کے اوپر شیڈ پڑھ رہا ہے سن لائٹ جو نا وہ اس طرف سے ہے رائٹ سائٹ سے سن لائٹ ہے تو ایک بہت ہی خوبصورت شیڈ جو نا اس سکریٹ کے ادھر سینٹر میں آرہا ہے سو جب ہم اس بیلڈنگ کو بناتی ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ اس جگہ بھی بھی شیڈ آرہا ہے ٹھیک ہو گیا اور ایک بہت ہی خوبصورت کمپوزیشن بنتا ہے تو آپ نے بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی اچھی کمپوزیشن ہو لائٹ اور شیڈوز کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو فوکس کرنا ہے آپ نے کہ کوئی بھی آپ تسویر ٹیک کرتے ہیں یا لائٹ پینٹنگز بناتے ہیں تو آپ کے پاس آپ نے جو سبجیکٹ پوز کرنا ہے اس میں لائٹ کا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا پارڈ ہونا جائے یہ تو تھوڑا پرسپیکٹی بھی بات کر لیتے ہیں یہ میں نے بھی اس کا تھوڑا سکیٹ کی ہے اب انشاءاللہ اس پر کل پینٹنگز کار کریں گے تو کیونکہ اولڈ اور بیلڈنگ ملے بڑی بساند ہیں تو آئیزا سیرچنگ کے کوئی ایسی بیلڈنگ کو تصویر میں جملتے ہیں یہ میری پیانی کلیکشن میں سے ایک تصویر پڑی ہوئی تھی جو لائٹ این شیڈو سکیٹ کی اوپر تھی تو میں نے کہا اس کے اوپر سوڑا کام کیا جائے تو آلڈو انشاءاللہ اب اس کو پینٹنگز کے بعد آپ کو میں اس کی ویڈیو دکھاؤں گا اس کا پورا پراسیس بتاؤں گا سٹیپ بے سٹیپ بے کیسے ہم نے اس پینٹنگ کو بنانایا